آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ کیونکہ ہمارا ایک درست ہوتا ہے کہ LHCI دے دیتے ہیں اس کے بعد لوگ آوازات جمع کرتے ہیں پھر اس کے بعد ٹیسٹ انٹروز ہوتے ہیں اور موجود اگورمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ پوسٹیں فل کی ہیں اور وہ یہاں پہ کیمنٹ میں ایک فیصلہ لائے گیا کہ اس کے چیئرمنٹ ڈی سی صاحب ہیں اور دو ڈائیٹر سے ہمارے ممبران ہیں ایک ٹریزری افیسر ہوتا ہے ایک ڈی ہوتا ہے تو اس کے موجود اگوری میں شاف شفاف اور میریٹ پہ جو بھرتی ہوئے ہیں تقریباً یہاں پہ پانچ ہزار کے قریب اپلیکینٹ جمع کیے تھے تو ان میں سے جس علاقے سے اور جہاں سے بھی جن کا میریٹ بنتا تھا اور ان کو یہ تائنات کیا گیا ہے تو میرے کی خیال میں یہ شاف شفاف اور تقریباً میریٹ پہ یہ بھرتیاں ہوئے ہیں اچھا سنائیں کہ سب سے زیادہ پوسٹیں جو ہیں ایڈوکیشن میں ہیں اس میں کتنے لوگوں فابر پڑھتی ہیں اور کتنے وقت آئے ہیں لیکن اس وقت اسی پرسن کے قریب ہم نے کام کمپلیٹ کیا ہے تقریباً بیس پرسنٹ ایسے کچھ ہمارے ازلا رہے تھے ہیں کہ ان کی ٹیسٹ رہ رہے ہیں اور یہ ہمارا مللہ تقریباً چھتیس سو کے قریب ہمارے نان ٹیچنگ پوسٹ ہیں اور آراد بلوچستان پہ اس پہ ہمارے ایڈوکیشن دپارمنٹ ڈی سی کی سربراہی میں اور انشاءالتالہ وہ مہرٹ پہ ہی بنا کے اور اس کو بھیج رہے ہیں اور ڈاریٹر کو وہیں پہ ڈاریٹر آفیس میں پھر ان کا ایک ٹیم بنایا گیا ہے اس کو اچھی طرح چیک کر کے پھر اس کو یہاں پہ سیکرٹری آفیس میں بھیج آیا جاتا ہے وہیں پہ بھی ان کو چیک کر کے پھر اس کے بعد آرڈر پہ شکرتے ہیں تقریباً اسے میں نے کہا کہ اسی پرسنٹ اس پہ کام مکمل ہو چکا اور بیس پرسنٹ لائے رہا ہے اچھے صرف جو کرتے ہو رہے ہیں اس میں سیڈی سپے کیا ہمارے شروعوں کی کچھ تحفظات ہیں تو اس حوالے سے آپ نے کیا ہے اسی حوالے سے ہم نے ایک شکایت سیل بنایا ہے جیرمنٹ ڈاریٹر کو کیا ہے جس کو کوئی شکایت ہو ہم نے اس کا نمبر وارسپ نمبر ای میل نمبر سب دے دی ہیں تو وہ اپنے شکایت وہیں پہ درج کریں گے اور جو شکایت ہو گئے ہم انشاءاللہ ازالہ کریں گے اگر جو غلط ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو ثابت کرے تو انشاءاللہ ہم اس کے خلاف پر آئے گئے اچھے جو اس وقت غلاجیں ٹیچر میں ہیں اور خاص کر تھالب کے حوالے سے آپ ٹیچر کو اور والدین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا معاشرہ ہے اس میں اتنا حق اسی معاشرے کا اسی والدین کا اسی علاقے کا حق بنتا ہے کہ کوئی اسکول میں اگر کوئی ٹیچر حدود نہیں ہوتا ہے تو اس کا اتنا حق بنتا ہے کہ وہ جائے ڈی او کو یا ہم یہاں پہ جو ادارے ہیں ہمارے سلٹری صاحب ہیں ڈائریکٹر ہیں ہم ہیں ہم تک ان کا رسائی آسان ہے کوئی آج بتائے کہ کوئی کہیں پہ نہیں جا سکتا ہے ہمیں بتائے کہ یہاں پہ نہیں ہے تو ہم ان کے خلاف پاروائی کریں گے اسی میں میرا میسی یہی ہے کہ والدین کو کہ جہاں پہ ان کے جائے سراؤنڈنگ میں گاؤں میں جس میں بھی اسکول ہے اگر کوئی ٹیچر نہیں ہوتا ہے تو وہ ہمیں ان کے خلاف پاروائی کریں اچھا سر بعض علاقی اس طرح ہیں کہ وہاں پہ جو شعابی ہیں زروب ہیں اور غلائی اس طرح علاقی ہیں کہ وہاں پہ لوگوں نے تعلیمی عدالوں سے بیٹک بنا دیا تو اس حوالے سے آپ کوئی دورے یا کوئی پلان ہے لیکن اس میں مہن چیز ہے ہمارے ایک سسٹم ہے وہ جا کے منیٹنگ کرتا ہے پھر یہاں پہ ہمارے بہت سے ایسے اسکول ہے جہاں پہ ہم نے ان کو بی ایم اس کوڈ الائٹ کیا گیا ہے اور جس کو بی ایم اس کوڈ الائٹ ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ ایڈیوکیشن دپارمنٹ کے ساتھ ریجسٹرن ہوتا ہے ایسے سمجھے وہ منظور شدہ اسکول ہوتا ہے اگر کوئی کسی کو پہلے سے کوئی بیجلنگ بنا دیا گیا یا اسکول کے شکل میں تو اگر اس کا بی ایم اس کوڈ نہیں ہے تو ہم اس کو اسکولی تصور نہیں کرتے ہیں وہ ایسے اس کے لئے ایک اچھے سمجھے کسی نے بھی چاہے دیا ہوئے ایک بیٹر تصور کیا ہے